الحمدللہ وصلاة 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 وعلا سیدنا رسول اللہ وعلا آلہی واصحابہی ومن والا احباب یہ جو منحج السوی کتاب ہے یہ چونکہ گیارہ سو احادیث کا مجموعہ ہے مستند ترین تین سو کتابوں سے منتخب شدہ تو اس کا احاطہ کرنا اور اس کو مکمل پڑھنا جو ہے وہ ہمارے لئے تو اصلا ممکن ہوگا اس رمضان پاک میں تو اس کے جو باب بہت ضروری ہیں وہ ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد جتنا ہمارے پاس بچتا جائے گا ہم پڑھتے جائیں گے ساتھ میں اصول حدیث اور حدیث شریف کے جو علوم ہیں وہ بھی ہلکہ ہلکہ ہم پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تو یہ آج کا جو منتخب کیا ہے وہ ہے درود اور سلام کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کی فضیلت کے بیان میں پہلے حدیث شریف جو ہے جو ماری وہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی اللہ علیہ واحدتا جس نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا مجھ پر صلی اللہ علیہ عشرہ اللہ تعالی اس پہ دس دفعہ درود پڑھے گا یعنی کہ اللہ کا درود پڑھنا اللہ کی رحمت ہے اللہ تعالی اس پہ دس رحمت بھیجے گا اور نیچے ترمیزی شریف کی حدیث بھی ہے اور اللہ تعالی دس نے کیا لکھے گا اس کے لئے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا یہ دوسری حدیث بھی اسی طرح کی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دفعہ درود شریف پڑھا میرے اوپر صلی اللہ علیہ عشر صلوات اس پہ اللہ تعالی دس رحمتیں بھیجے گا اور اللہ تعالی اس سے دس گناہ اس کے معاف کرے گا اس کے نام اعمال سے مٹا دے گا اور اس کے لئے دس درجات بلند کرے گا اب یہ تفصیل کے ساتھ یہ حدیث شریف تھی یہ مستند ہے یہ حدیث ہم سنتے رہے ہیں لیکن اب آپ کو یہاں سے باقیدہ طور پر کتابوں کے حوالجات یہاں سے مل جاتے ہیں اوپر تو یہ لکھا ہوئے رواہ نسائی وآحمد نیچے آپ یہ سارے حوالجات یہاں سے لے سکتے ہیں یہ پورے حدیث کا نمبر لکھا ہوتا ہے اور یہاں سے آپ سارے حدیث کی کتب وہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں پہ آیا ہوا ہے اب یہ حدیث شریف تھی نے ذرا کتنی بڑی خوشخبری ہے مومن کے لئے دروش شریف پڑھنے والے کے لئے کہ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاتا قیامت میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب میرے وہ شخص ہوگا جو مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھتا ہے دنیا میں جو درود زیادہ پڑھتا ہے وہ میرے قیامت کے دن وہ میرے نزدیک ہوگا اب یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ بادشاہ کے ساتھ ہیں تو آپ کو پھر کوئی دکھ غم بغیرہ پریشانی نہیں رہے گی اور یہ جو لکھا ہوئے ہیں یوم القیامہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے جنت کی بات نہیں ہے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوں گے جو درود شریف سب سے زیادہ پڑھتا ہے یہ اید رہا خوشخبریاں سنتے جائیں اس کے بعد حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے ایسے ہیں سیاحینہ جو کہ سیاحیں سیل کرتے رہتے ہیں فی الارض زمین میں زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں یہ حضرت شریف یاد رکھیں وہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اسی لیے کیے ہوئے ہیں کہ وہ زمین پر چلتے پھرتے ہیں اور وہ وہاں سے درود شریف یہاں لکھا ہوا ہے سلام کا وہ کیا کرتے ہیں سلام جمع کر کے مجھے پہنچاتے ہیں یبلغونی مجھے پہنچاتے ہیں وہ سلام جو میرا امتی مجھ پہ زمین میں کسی جگہ سے بھی پڑھ رہا ہو اب یہ حضرت شریف کہاں پہ ہے یہ نسائی شریف کی حدیث ہے اور دارمی کی ہے اور امام حاکم نے کیا فرمایا حازہ حدیث صحیح الاسنادی اس کی جو سند ہے وہ بالکل صحیح حدیث شریف کی ہے اب یہ دیکھیں یہ خوش خبری ہے اس کے ساتھ یہ دوسری حدیث شریف جو ہے وہ ہمارے عقیدے کو جلا بخشتی ہے اور بندے کو دروش شریف اور سلام پڑھنا جو ہے آسان ہو جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مامن احد یسلمو علیہ کوئی بھی ایک بھی میرا امتی مجھ پہ سلام پڑھتا ہے اللہ تعالی نے میری روح مجھے لوٹا دی ہے حتی اردہ علیہ السلام یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دوں لیکن جب کوئی دروش پڑھتا ہے اللہ تعالی مجھے میری روح لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں اب یہ یہاں ایک تو عقیدے کی بات یہ ہے کہ دوسری آگے ہماری حدیث آئیں گی انشاءاللہ تعالی تو اس میں آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن خاص احتمام کریں اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی میں ان کا ویسال ہوا اور بہت ساری جمعہ کی فضیلتیں بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پہ سب سے زیادہ درود بھیجا کریں دروشریف زیادہ پڑھا کریں جمعہ کے دن تو صحابہ نے ارس کیا یا رسول اللہ کہ جمعہ کے دن آپ پہ درود بھیجیں گے آپ جب حیات ہیں تب جب آپ ویسال فرما جائیں گے وفات پا جائیں گے تو اس کے بعد بھی ہم کیا پڑھتے رہیں گے آپ نے فرمایا ہاں یہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کا جسم وہ زمین پہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہوا ہے انبیاء جو ہوتے ہیں وہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں احیاء انشوالقبور یہ آگے ہماری احادیث آئیں گی باقیدہ سے حوالجات کے ساتھ یہاں پر جو ہے جو ہمیں سیکھنی ہے بات وہ یہ کہ جو بندہ سلام پڑھے گا رسول اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو روح لوٹا دی ہے اور وہ سلام کا جواب دیتے ہیں اب یہاں پر شیخ علیہ السلام ہمارے ساتھ ازا یہی بتایا کرتے تھے کہ دروش شریف کا آپ نے سواب دیکھ لیا اور سواب ابھی اور مزید بھی آ رہا ہے یعنی اتنا بڑا سواب ہے کہ آپ رسول اللہ تعالیٰ کے بکل پاس ہوں گے قیامت کے دن یا پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دس نہیں کیا دے گا آپ کے دس گناہ معاف کر دے گا آپ کے دس درجات شریف میں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھی کیا پڑھیں تو وہ دروش شریف ایک وظیفہ ہے اس کے بارے میں میں کوئی بتاتا ہوں آگے مزید بھی تو اس میں یہ ہے کہ سواب کیلئے پڑھنا چاہو تو آپ نے دروش شریف پڑھنا ہے اور اگر آپ کو جواب چاہیے تو آپ نے سلام پڑھتے رہنا ہے اب یہ درہ تھوڑا سا فرق ہے یہاں پہ درود کا اور سلام کا یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں اس میں دو حصے ہیں پہلا حصے میں اللہ پاک نے خبر دیا ہمیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اب یہ خبر ہے یعنی اس کے علاوہ کوئی کام آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہو کوئی ایسا ذکر اذکار کچھ بھی ایسا عبادت کا نماز کا کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس ایک وظیفے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں درود پڑھتا ہوں اور اللہ کا درود یاد رکھیں اللہ کی رحمت ہے رحمت بھیجنا سلامتی بھیجنا تو میں اور میرے فرشتے جو ہیں یہ درود بھیجتے ہیں اس کے دوسرا حصہ میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے دو حصے ہیں اس کے اندر بھی ایک یہ ہے کہ اے ایمان والو تم بھی اسی نبی پر کیا کرو صلاحات بھیجو یعنی درود بھیجو اب اس کے بعد جو فرمایا وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا ایک ہی لفظ سے دو لفظ بنا دیئے ہیں سَلِّمُوا سلام پڑھو تَسْلِيمَا یہ جو تسلیم کا لفظ ہے نا جیسے تعلیم ہے یا تحفیز ہے یہ جتنے بھی الفاظ ہے تنزیل ہے ان میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک دو ہوتا ہے کہ یہ رفتہ رفتہ ہوتا ہے یعنی درجہ بدرجہ ہوتا ہے عمل اور دوسرا اس میں جو لکھا ہوتا ہے اس لفظ کے جو شیپ ہے یہ سیغہ ہے اس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ اس میں احتمام ہوتا ہے تو ہمیں یہ حکم ہے کہ تم لوگوں نے سلام پڑھنا ہے اور سلام بھی احتمام کے ساتھ اور زیادہ پڑھنا ہے سلام زیادہ بتایا گیا ہے اس میں بھی آیتِ قریمہ میں بھی سلام کا ذرہ لحاظ رکھنا ہے اچھا اسی پر جنہاں سوال آتا ہے کہ درود شریف جو ہم پڑھیں تو یہ جو درودِ ابراہیم ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے فضیلت زیادہ ہے ہاں فضیلت زیادہ ہے اس کی کیونکہ یہ نماز میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب آیتِ دری صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم ہم سلام تو جانتے ہیں آپ پہ کس نماز میں آپ نے سکھایا ہوا ہے السلام علیکہ ایوہ النبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن یہ درود شریف کیا ہے تو آپ نے پھر اس کے جواب میں یہ جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیمی مختلف سیخوں کے ساتھ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے تو ہم جو حدیث مشہور ہے درود ابراہیمی مشہور ہے یہ سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی طرح سکھائی جیسے صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں ایسے سکھائی جیسے ہمیں قرآن پاک سکھایا کر دیتے ایسے درود ابراہیمی سکھائی اب درود ابراہیمی اگر آپ کو آپ اگر سو دفعہ پڑھنا چاہتے ہیں درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بہت لمبا درود شریف ہے آگے لے کے چلتے ہیں تو اس میں یاد رکھیں کہ درود ابراہیم میں صرف صلات ہے اس میں سلام نہیں ہے کیوں سلام نہیں ہے چونکہ سلام تو پہلے گزر چکا ہے اسلام علیکہ یوہر نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اس لیے وہاں پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سلام پڑھنے کی لیکن اگر آپ وظیفہ شروع کرتے ہیں احادیث میں بھی اور تابعین تابعین صحابہ کرام اور ابھی جو علم کرام چلے آ رہے ہیں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں چاہے وہ کسی بھی مکتبے فکر گئے ہیں کسی بھی مکتبے فکر گئے ہیں انہوں نے الگ سے چھوٹا سا درود شریف جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے بنایا ہوتا ہے اور وہ درود شریف پڑھتے رہتے ہیں اس میں بس اتنا ہوتا ہے کہ اللہم سلی وسلم علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد یعنی دو چیزیں ہونی چاہیے یاد رکھیں ہم اللہ پاک نے ہم پہ درود اور سلام ہم پہ واجب کیا ہے نماز میں مسلمان پہ مسلمان پہ درود شریف پڑھنا زندگی میں ایک دفعہ واجب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو نہیں پڑھتا مجھ پہ درود شریف اس وقت جب اس کے سامنے میرا ذکر ہو یعنی یا تو نام لیا جائے نام پاک یا پھر رسول اللہ کہا جائے نبی اللہ کہا جائے یا کوئی اور کہا جائے اور پھر وہ جو ہے وہ درود نہیں پڑھتا مجھ پہ تو وہ بخیلوں کی لسٹ میں آ جاتا ہے اللہ پاک کے وہ بخیل اس کو لکھ دیا جاتا ہے اور ایک پتہ ہے چاہیے کہ جو بخیل ہے بخیل اللہ کا دشمن ہے یہ ذہن میں رکھیے گا اگرچہ وہ عابد ظاہد ہی کیوں نہ ہو اور ہر سخی اللہ کا دوست ہے چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو یہ اللہ تعالی نے تقسیم کی ہے اس چیز کی تو یہ بخیل بن جاتا ہے وہ کیا ہے اللہ پاک نے ہم پہ کیا کیا لازم کیا واجب کیا دروش شریف بھیجنا اب رسول اللہ نے اپنا اختیار استعمال کر کے کیا کیا آپ نے فرمایا کہ میری آل پر بھی اپنے دروش پڑھنا ہے تو اب یہاں پہ میں آپ کو ذرا بتانا چاہتا ہوں ان بھی حوالے سے یہاں کوئی خطاب نہیں کر رہا میں آپ کو صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک تو آیت کریمہ کی روح سے آپ نے صلات اور سلام کا سیغہ اپنے دروش شریف میں ایٹ کرنا ہے یہ ذہن میں رکھیا گا وہ دروش شریف پورا نہیں اترے گا پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا اگر آپ دروش شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو سلام ہے وہ تین دفعہ یا گیارہ دفعہ یہ آپ کو پڑھنا پڑے گا اسلام علیکہ ایوہ نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے بعد پر آپ دروش شریف شروع کریں تو سلام بھی ہو گیا اس کے بعد پر آپ کا دروش شریف بھی ہو گیا لیکن ایسا کوئی دروش شریف ملتخب کریں جس میں دونوں آتے ہوں وہ چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو تو اس کو آپ لے لیں اور اس میں دروش شریف اور سلام ہونا چاہیے ایک بات یہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں نا دروش شریف کون سا پڑے تو میں نے بتا دی آپ کو اصول بتا دیا ہے اب آپ دیکھتے رہے ہیں سینکڑوں ہزاروں دروش شریف لکھے ہیں ہمارے اولیاء اللہ نے علماء دین نے صلاة اور سلام ہونا چاہیے اور دوسرا بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ آپ نے آپ نے اس میں سیغہ ایڈ کرنا ہے محمد کا یہ نام لینا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو اور ان کی آل پر ہونا چاہیے وہ آل ہی لازم ہے وہ آل محمد یہ لازمی ہے یہ چار چیزیں میں نے بتایا آپ کو دو اللہ نے کی ہیں دو رسول نے کی ہے اللہ نے فرمایا کہ صلاة اور سلام پڑھنے ہیں اس نبی پر درود بھیجنا ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے قرآنی مسجید میں جو ہے آلِ ابراہیم پر سلام بھیجائیں اور درود بھیجائیں تو ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہے کوئی بھی طرح لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ہی وظیفہ کیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں دیکھیں تو اس میں سارے آ جاتے ہیں درود بھی ہے سلام بھی ہے اور آلِ آل بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگے بھی خود بھی شامل ہیں تو آپ نے یہ سارا اس کے ساتھ ہی پڑھتے رہنا ہے یہ بہت ضروری اہم باتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے درود شریف کے حوالے سے تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ درود شریف زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں یا سلام زیادہ پڑھنا چاہیں گے درود کا ثواب بہت زیادہ ہے یہاں جیسے ہم نے پڑھا بھی اور سلام کا یہ ہے کہ آپ کو جواب ملے گا مدینہ پاک سے اب یہاں جتنے بھی ہمارے دوست ہیں احباب کیونکہ ہماری فیلڈ ہی ہے تو ہمارے علماء کرام ہمارے دوست ہیں یا پھر کوئی اللہ کے ولی ہوتے ہیں کوئی دین والے ہی ہوتے ہیں سارے تو جن کو بھی زیارت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں چونکہ وہ بشارتیں ہیں اور یہ بہت مومن کے لیے توفہ ہے دنیا میں نبوت ختم ہو چکی ہے لیکن بشارات اچھے خواب جو ہیں یہ باقی رہیں گے یہ نبوت کا چھیالیسوہ حصہ ہے تو وہ چلتا رہتا ہے تو جتنے بھی اولیاء اللہ نے یا نیک لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور وہ انہیں سچ دیکھا ہے کیونکہ شیطان ان کی صورت میں نہیں آسکتا وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ دروش شریف کی برکت سے ہی آیا ہے جن لوگوں کا وظیفہ دروش شریف ہے صرف وہی لوگ میں دیکھا ہے کہ ان لوگوں کو زیارت ہوتی ہے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ خلفہ راشدین کی اہل بیت کی اور انبیاء کرام کی زیارت کر دے رہتے ہیں اور یہ موجود ہیں ہر محلے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں ہر محلے میں تو یہ احتمام کیے جائے درود کا بھی اور سلام کا بھی یہ حدیث شریف ہم نے پڑھی ہے اور یہ حدیث شریف آپ کے سامنے سارے حوالجات اس کے نیچے موجود ہیں یا ابو دعوت کی حدیث پاکتی جس میں ہم نے کہا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں سلام کا جواب دیتا ہوں اگر آپ کی نیت یہ ہونا آپ کو پتا ہو کہ رسول اللہ مجھے جواب دے رہے ہیں تو آپ کتنے عدب کے ساتھ سلام پڑھا کریں گے یہ بہت لازمی ہے یہ ابو دعوت کی حدیث شریف ہے اور مصنع امام احمد کی حدیث شریف ہے اللہ اکبر یہ دیکھو یہاں میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں میری امت میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو مجھ پر سلام بھیجے مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح واپس لوٹا دی ہوئی ہے یہاں تک کہ میں ہر سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں اب اس کے بعد ایک اور بھی سنیے گا کہ حضرت حسن امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیث ما کنتم جہاں کہیں بھی تم ہو فسلو علیہ مجھ پر درود پاک پڑھو فَإِنَّا سَوَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِ تمہارا درود پڑھنا سوالات پڑھنا یہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے یہ بہت ضروری ہے یہ ہمیں حدیث شریف یہ بڑی خوش نصیبی ہے اچھا اس کے بعد حضرت یہ حدیث پاک بھی اہام ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن میں اس کو چھوڑ گئی کیونکہ یہ بھی سیمی ہے میں آگے درہ دو چلے حدیثیں پڑھنا چاہوں گا یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ درہا سنیے گا یہ حدیث موقوف ہے اس کو یعنی اس میں رسول اللہ کا نام نہیں آیا لیکن صدر عمر فاروق کیا بتا رہے ہیں حدیث شریف کے بارے میں اس کے بارے میں یہ صلاح کے بارے میں جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں یہ آسمان اور زمین کے درمیان لڑکی ہوئی ہوتی ہیں ٹہری ہوتی ہیں اوپر نہیں جاتی عرش تک نہیں جاتی آسمانوں تک نہیں جاتی لا يسعد منہ شیعون کوئی دعا بھی اوپر نہیں جاتی حتی تسلی علا نبی کا یہاں تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ پڑھ لو درود شریف کے بغیر دعا اوپر نہیں جاتی اس لئے ہم ہر وظیفے کے شروع میں ہر دعا حاجت مانگنے سے پہلے اور بعد میں ہم دعا کو درمیان میں رکھتے ہیں پہلے بھی درود اسلام پڑھتے ہیں اور آخر میں بھی درود اسلام پڑھتے ہیں یہ بہت لازمی ہے کہ ہر دعا سے پہلے پڑھ جائے اب اس کے بعد یہ دوسری حدیث بھی اسی بارے میں ہے آپ نے فرمایا حضرت علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کل دعائن محجوب ہر دعا پردے میں رہتی ہے ہر پردے جو ہر دعا جو ہوتی ہے وہ ہجاب میں رہتی ہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر رسول اللہ کی آل پر درود نہ پڑھ لیا جائے ساری دعائیں چپی رہتی ہیں وہ دعا دعا جاتی نہیں ہے کسی کو پتہ نہیں چھتا کہ اس نے کیا مانگا ہے جب تک کہ رسول اللہ ان کی آل پر درود نہ پڑھ لیا جائے اب یہ حوالجات سارے نیچے لکھے ہوئے ہیں اور آپ نے یہ حوالجات دیکھنے ہیں دوبارہ ٹھیک ہے جی یہاں لکھا ہے دیکھو کہ یہ اچھے اسناد کے ساتھ یہ حدیش ہے ایک روایت ہے اور امام بے حقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور آگے لکھا ہے کہ رجالہ سقاتن جن لوگوں نے ہمیں یہ حدیث پہنچائی ہے شیوخ نے شیخ بعد شیخ صحابہ سے تابعین تابعین اور ان کے بعد وہ سارے جو ہیں سقہ ہیں یعنی کہ مستنت لوگ ہیں سارے کے سارے یہ حدیث آپ نے یاد رکھنے ہے کہ دعا اوپر نہیں جاتی بغیر دروش شریف کے اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو ایک دفعہ دروش شریف پڑھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں اس پہ ستر رحمتیں برساتے ہیں بھیجتے ہیں بصورت رحمت اللہ اکبر اچھا یہ بھی ایک اور بات اب یہ بات ختم ہو گئی ایک اور بات آگئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی مجلس جو لوگ کسی مجلس میں اکٹے ہوئے کوئی سمینار چل رہا ہے کانفرنس چل رہی ہے کوئی میٹنگ چل رہی ہے کوئی آپ بیٹے ہیں باتیں کرنے کے لئے بیٹے ہیں کوئی بھی فتفرقو من غیر ذکر اللہ تو وہ مجلس جو ہے وہ ختم ہو جائے اور اللہ کے ذکر نہ ہو وصلاة علی النبی اور درود نہ پڑھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تو قیامت کے دن ایسی مجلسوں پر وہ حسرت کریں گے وہ لوگ باعث حسرت ہوں گے یہ مجالس جو بغیر درود بغیر اللہ کے ذکر کے اور رسول اللہ پہ درود کے جو ہے وہ محفلے ہوں اور وہ ختم ہو جائیں اس لئے ہم اپنی جو سمینارز ہوتی ہیں میٹنگز ہوتی ہیں اس کے شروع میں تلاوت بھی کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کے بعد نات پڑھی جاتی ہے یا درود شریف اسی صورت میں پڑھا جاتا ہے اور یہی ضروری ہے ہم سب کے لئے ہم اپنا درس بھی شروع کرتے ہیں تو پہلے رسول اللہ جب ختمہ شروع کرتے تھے تو آپ یہی کرتے تھے الحمدللہ پڑھتے تھے کسی بھی صورت میں الحمدللہ اس کے بعد صلاح پڑھتے تھے اور اس کے بعد پھر امہ بات کہہ کے پھر آگے وہ بات شروع کرتے تھے تو یہ ہم سب کوئی ایسے ہی طریقہ رکھنا چاہیے جب بھی ہم ملا کریں تو ایسی مجلسیں سب میں نات پڑھنا ضروری ہے اور یہ بڑے اچھے لوگ ہیں جو انہوں نے اسیمبلے میں شروع کیا ہوا ہے کہ ہر سیشن شروع ہونے سے پہلے وہ جو ترات کرتے ہیں پھر نات پڑھتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَا قَعَدًا تو قیامت کے دن وہ لوگ حسرت کریں گے اپنی مجلسوں پر افسوس کریں گے ایسی مجلسوں پر جب میں اللہ کا ذکر اور حسول پر درود نہ ہو وَإِنْ اُدْخِلُ الْجَنَّةِ اگرچہ وہ جنت میں بھی چلے جائیں جنت میں چلے جائیں گے لیکن وہ افسوس کریں گے اپنے اس خسارے پر کہ ہم نے وہ محفل جو سجائی ہوئی تھی اس میں درود اور سلام کیوں نہیں پڑھا اور اس میں ہم نے جو اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا اچھا ایک اور خوشخبری درود شریف پڑھنے والے کے لئے حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلی اللہ علیہ واحداً جس نے بھی من صلی اللہ علیہ واحدتاً جس نے ایک دفعہ درود شریف پڑھا دیکھیں سنے ذرا صلی اللہ علیہ عشرہ تو اللہ تعالیٰ اس پہ کیا کرے گا دس دفعہ جو ہے وہ رحمت بیجے گا اور جو دس مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے دو آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا یعنی پیشانی پہ لکھ دے گا کہ یہ نفاق سے پاک آدمی ہے منافقت نہیں ہے اور یہ کہ دوزق سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے اور قیامت کے دن وہ شہدہ کے پاس ہوگا یہ خوشخبریاں ہیں جو کہہ میں دی جاتی ہیں اب درود شریف یہ پڑھنے کے لیے سو دفعہ پڑھنے کے لیے آپ کے پاس تسبیح ہونی چاہیے یا ہمارے اجنا آپ انگلیوں پہ نہیں کر پائیں گے تو آپ کو کوئی بھی سہارا لینے چاہیے کسی بھی چیز کا وہ چاہے کاؤنٹر ہو یا چاہے پر آپ کے پاس تسبیح ہو اس سے پڑھیں گے تو یہ سو دفعہ اب ایسے لوگ ہیں جو کہ ہزاروں بار درود شریف پڑھتے ہیں الحمدللہ اور یہ ہر جگہ ہے الحمدللہ چونکہ ہر کسی کی محبت کو نہ پانی جا سکتا لوگ بہت پڑھتے ہیں اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک اور خوشحبری سنائی دو حدیث پڑھتا ہوں آپ نے فرمایا کہ سلو علیہ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو فَإِنَّ السَّلَاةَ عَلَيَّا تمہارا درود شریف پڑھنا میرے اوپر زکاة لکم یہ پاکیزگی ہے تمہارے لئے مجھ پر درود شریف پڑھتے رہو گے تو تمہاری روح پاک ہوگی دل پاک ہوگا تمہارا روحانی اور جسمانی دونوں پاکیزگی کا باعث ہے درود شریف پڑھنا یہ عجیب بات ہے کہ جو درود شریف پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ خوشبودار ہوتے ہیں اور وہ خوشبو کا استعمال بھی کرتے ہیں اور ہمیں بھی ایسے ہی احتمام کرنا چاہیے درود شریف کے لئے اور سلام کے لئے سپیشلی اور آخری حدیث شریف سن لیے گا حدیث حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی جو مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہے جب وہ صبح کرتا ہے یعنی صبح ہوتے ہی وہ مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہے اور جب شام ہوتی ہے تو وہ مجھ پہ دس دفع درود شریف پڑھتا ہے صبح دس اور شام دس ادرکت ہو شفاعتی یوم القیامہ تو قیامت کے دن اسے میری شفاعت ملے گی اس کو میری شفاعت ملے گی جو بھی جو ہے وہ صبح اور شام دس دس دفعہ جو ہے درود شریف پڑھے گا لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے اگر ہم اپنی درود شریف کو جمع کرے سارا دن کا تو وہ سینکڑوں میں ہوتا ہے کم سے کم بھی سینکڑوں میں ہوتا ہے اور ہزاروں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میں نے دیکھیں مگذہ سے وہ ہزاروں میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ یہ حدیث شریف کے حوالے سے میں نے آپ کو ترہا سا بتانا تھا اور یہ جو مسائل تھے حدیث شریفی درود شریف کے اس میں ایک اور سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ درود شریف کو کیا چلتے پھرتے ہم پڑھ سکتے ہیں تو دیکھیں اس میں جو اولیاء اللہ ہے جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ چلتے پھرتے رہنے سے احتمام نہیں ہوتا اور وہ عدب نہیں رہتا چونکہ آپ جو درود شریف پڑھ رہے ہیں جو سلام پڑھ رہے ہیں وہ باقیدہ جا رہا ہے وہاں پہ مدینہ مناورہ جا رہا ہے رسول اللہ خود سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں تو اگر آپ کا دھیان کہیں اور اور آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ آپ کو نہ چلتے پھرتے نہیں پڑھنا چاہیے لیکن ایسا کوئی شریعت میں ایسی کوئی ممانیت نہیں ہے یہ ان کا تجربے کی بات تھی جو انہوں نے کہی تھی ویسے جو ہے درود شریف آپ چلتے پھرتے بسوں میں جا رہے ہیں آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں لیٹے ہوئے ہیں اور اپنی کروٹوں پر درود شریف پڑھ سکتے ہیں سلام پڑھ سکتے ہیں اس میں ضروری کھڑا ہونے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی کھڑا نہ ہو درود شریف کے لیے تو وہ جو ہے گناہ گار ہے ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ کھڑے ہو کے بیٹھے ہوئے آپ جو ہے درود شریف پڑھ سکتے ہیں بلکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہر بندے کا اپنا عدب کا ہوتا ہے لیول ہوتا ہے اور وہ کر سکتا ہے بلکل جائز ہے وہ کر سکتے ہیں اس سوال سے کوئی اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو بتائیں مجھے بھی تاکہ مجھے بھی اندازہ ہو جی تاریخ خاتک صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی اسلام علیکم حسین صاحب امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے ماشاءاللہ یہ سلسلہ بہتر چل رہا ہے یہ جو میری دو باتیں ہیں ایک جو آخری ورکہ ترڈ لاسٹ حضرت شریف جو بھی آپ نے پڑھی ہے اس کا جو آخری حصہ ہے اس کا کانٹیکس میں سمجھنا چاہوں گا جہاں پر ہے کہ اگر کوئی کسی مجلس میں رب تعالیٰ کا ذکر نہ ہو اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے تو مجلس روز قیامت اس کے لئے حسرت و خسارے کا باعث ہونے کے بے شک وہ جنت میں کیوں نہ داخل ہو جائے اس کانٹیکس کا تھوڑا سا ایکسپینیشن چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ انسان تو لالچی ہے تو ایک گمان ایک خواہش دل میں گزرتی ہے کہ جیسے آیت کریمہ آپ نے بھی ریفر کیا کہ جو رب تعالیٰ نے فرمائے کہ ان اللہ ام اللہ اکدو یسلون علی نبی تو وہاں پہ اور یہ بھی ہے کہ جیسے شکل اسلام بھی فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رب تعالیٰ اور یہ آگا چلتے پھرتے بھی ہو تو کبھی کبھی دل میں یہ آتا ہے کہ کیوں نہ رب تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کو اپنے ساتھ ہی شامل کر لوں یہ آیت جب ریمائنڈ ہوتی ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اس وقت جس وقت آپ خود انڈویجول بیسس پہ رضو پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں گے تو اس وقت رب تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی آپ کے ساتھ اس میں شامل ہوں گے تو اس کا زیادہ ثواب اور بہتری ہوگی انسان کی نجات کے لئے اب تو اچھا یہ دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو قیامت کے دن جو لکھا ہوئے نا کہ اس کے لئے حسرت اور خسارہ اور پچتاوہ دوسرے حدیث باگ میں پچتاوہ آ رہا ہے کہ اس کے پچتاوہ ہوگا ایسی مجلسوں کا تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قیامت کے دن جو ہوگا نا تمام انسانوں کا جو نفس ہوگا اس کو نفس کو کہتے ہیں لوواما نفس لوواما اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کی قسم کھائی ہوئی ہے اب وہ نفس جو ہے اس کی خاصیت ہی ہے اس کی خاصیت ہی ہے یہ ان میں سے ایک عمل ہے جس پہ ہمیں جو ہے وہ حسرت اور یاس ہوگی اور وہ ہر سانس پہ ہمیں پچتاوہ ہوگا کہ میں نے کیوں ذکر اللہ کے بغیر اور دروش شریف کے تعلق کے بغیر جو ہے وہ میں نے یہ ایک سانس پیلی ہے اس کی یہ نفس لوواما ایسا نفس ہوتا ہے کہ اس میں یہ نفس امارہ سے اوپر ہے نفس امارہ کے بعد ہوتا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو گناہگار لوگ ہوں گے وہ تو پشیمان ہوں گے اور وہ تو بار بار کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجیں تو ہم دوبارہ نیک عمل کر کے صالح عمل کر کے دوبارہ آئیں گے اور ہم نیک عمل کریں گے وعدہ کرتے ہیں تو یہ تو ایک تو نفس لوواما ان کا بھی ہوگا لیکن جو علیہ اللہ ہوگے جو نیک نیک لوگ ہوں گے ان کا بھی نفس جو ہے وہ نفس الوامہ ہی ہوگا اور وہ بھی حسرت کریں گے اور پچتاوہ کریں گے یہ جو ان میں سے ایک بات یہ بتائی گئی ہے یہ کہ ایسی مجلسوں پر اور میں کہہ رہا ہوں ہر سانس پہ ہر سانس پہ وہ پچتاوہ کریں گے کہ ہم نے ذکر کے بغیر کیوں وہ لمحہ گزارا تو یہ نفس الوامہ کی بسکلی خاصیت ہے کہ وہ ملامت کرتا ہے آپ کو اگر تو آپ نے گناہ کیا ہے تو اس پہ ملامت کرے گا لیکن اگر آپ نے نیکی میں کمی کی ہے کسی بھی نیکی میں نفل نوافل ہے تلاوت ہے کوئی بھی ذکر ہے اللہ کے تعلق اور رسول کے تعلق کے بغیر آپ کا ایک لمحہ بھی گزرا ہے اس پہ بھی جو ہے وہ نفس آپ کو ملامت کرے گا تو یہ اسی کانٹس میں جو ہے یہ بات ہو رہی ہے اور اس طرح کی حدیث کو ہم حدیث کو جمع کریں گے تو آپ کو پھر ادادہ ہو جائے گا کہ وہ ذکر اللہ بھی ہے اور ذکر رسول بھی ہے اور یہ دونوں عذکار جو ہیں وہ اصل میں ایک ہی ہے دو نہیں ہے یہ ایک ہی ذکر ہے یہ اللہ پاک نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اپنا ذکر کہا ہے باقیدہ طور پر یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم عقیدہ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں یہ ہمارا اصل میں یہ باقیدہ سے ٹیکسٹ میں نص میں یہ شامل ہے اور اسی طرح یہ جو دوسری بات ہم نے کی ہے کہ ہم جو ہے جب دروش علیہ پڑھنا چاہیں تو ہم اللہ اور فرشتوں کو جو ہے وہ ساتھ ملا لیں نہیں ایسا میرے خواہ میں بہتر یہ ہوگا کہ ہم اگر یہ کہیں کہ ہم چونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ بہت پیاری بات ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا آپ کو پتہ ہے اسیس کا اللہ کا ذکر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن رسول اللہ کا ذکر ختم نہیں ہوگا اب یہ یہ بات ہے جو آپ ہم کر رہے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اللہ اور فرشتوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں ہم ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ اور دروش شریف بیشتے ہیں رسول اللہ پہ کیوں کیونکہ ہم لوگ انہیں مٹ جانا ہے ہم لوگ ہمارے لیے بقا نہیں ہے تو ہم لوگ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں کوئی ایک بھی نہیں رہے گا جب قیامت آئے گی تو کوئی ایک بندہ بھی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہوگا لیکن اللہ اپنے رسول پہ دروش شریف بیشتا رہے گا چونکہ اس کو فنا نہیں ہے تو اللہ کا جو ذکر ہے وہ تو ختم ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ کا ذکر ختم نہیں ہوگا تو بہتر اور عدب کا تقاضی میرے خیام میں یہ ہے کہ ہم اگر یوں کہہ لیتے ہیں کہ ہم چونکہ اللہ کی سنت ہے دروش شریف بیجنا اور فرشتے کو بھی مقرر کیا ہے اسی کام کے لیے تو ہم یہ کہیں گے کہ چلو جو کام اللہ اور اس کا رسول کر رہا ہم اس میں اپنا حصہ ڈال لیتے ہیں اور ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں تو ہمارا درود اور ہمارا سلام بھی جو ہے آقا تک پہنچ جائے گا اور ہماری بھی جو ہے وہ سنشنوائی ہوگی وہاں پر تو یہ میرے خیام میں مجھ تو یہ سمجھا رہا ہے جی جی سر اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت کل یہ دروش شریف جو ہے اس کا سیغہ کیا ہونا چاہیے ناظرہ پوچھ رہی ہے کہ دروش شریف کا سیغہ کیا ہونا چاہیے سیغہ کا مطلب ہے کہ کس طرح دروش شریف بیجا جائے تو اس میں بہت ساری بجنہ میں نے کہا نا سینکڑو نہیں ہیں ہزاروں دروش شریف ہمارے پاس ہیں تو میں شیئر کر دیتا ہوں ایک بک ہے میں وہ شیئر کرتا ہوں یہ ہمارے استاد کی یہ ہے حضور شیخ علیہ السلام کی کتاب ہے دلائر البرکات کے نام سے میں وہ شیئر کرتا ہوں اور آپ اس کے تراجم ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے اور عرب میں وہ کتاب بہت پسند کی جاتی ہے اور اس طرز پہ علیہ اللہ لکھتے رہے ہیں پہلے سے بھی تو انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کو شیئر کرتا ہوں وہ کتاب بھی شیئر کرتا ہوں جتنے لوگ بھی ہیں نا جو کہ کہتے ہیں کہ یار یہ بعض سیغے جو ہیں دروش شریف کے وہ بدعت ہے یعنی کہ ہم نے ایجاد کی ہے تو وہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا انہوں نے خود بھی دروش شریف بنایا ہوا ہے خود سے بنایا ہوا ہے اصل میں ان کو پتا ہے کہ دروش شریف میں کوئی بدعت نہیں ہے یہ دعا ہے اور اس میں ہم جو ہے صلاة کو شامل کریں گے اور سلام کو شامل کریں گے آپ دیکھیں گے تو اس میں وہ صلاة بھی ہوگا سلام بھی ہوگا اور برکت بھی ہوگی برکت اس کو بھی ایٹ کیا ہے تین چیزوں کو ایٹ کر دیا ہے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں محمد بھی شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل بھی شامل ہے تو میں انشاءاللہ وہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ جتنی احادیث ہو سکیں اور جتنی بھی دروش شریف کے سیغے ہو سکیں وہ میں شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ اس پر آبِ کسر جو کتاب ہے وہ بھی بڑی بہترین کتاب ہے آبِ کسر مستند تو نہیں ہے لیکن اس میں جو لکھا گیا ہے اوشاق کے لیے وہ بہترین کتاب ہے آبِ کسر حاجی الحاج محمد امین صاحب کی فیصلہ باد والے ان کی کتاب ہے اور اس طرح بہت سارے ہیں صوفی برکت علیل الدولین صاحب ان کی بھی کتاب ہے بہت سویت شاندار قسم کی انہیں تو کمال کیا ہوا ہے تو یہ ساری کتابیں میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی انشاءاللہ سلامت رہے ہیں آباب آپ سب کا بہت شکریہ سماعتوں کا شکریہ سلامت رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں باعداد کرسکے دروشری پڑھ سکے تلاوت کرسکے اسکار کرسکے اور حق ادا کرسکے جتنا بھی ہمارے ہیں اور ہماری کوئی مجلس کوئی سانس اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے خالینا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ